اسلام علیکم دوستو ختم نبوت زندہ باد اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج ہمارے پاس یہ نوکیا ایک سو پچاس فور جی والا موبائل ٹی اے بارہ پینتیس آیا ہے جس کی ایل سی ڈی وائٹ ہو گئی ہے اب اس موبائل کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا مسئلہ ہے تو اوپن کرتے ہوئے دوستو یہاں پہ مجھے تھوڑا تھوڑا پانی نظر آ رہا ہے بلکہ یہ دیکھیں اندر اوپن کرنے کے بعد ہمیں پانی کے کچھ کترے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ اور زنگ بھی لگا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر پانی گیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ کاربن سارا بان گیا ہوا ہے اب ایل سی ڈی کو نکال کے دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے ایل سی ڈی کے جو پوائنٹ ہیں وہ بھی زنگ علود ہو گئے ہوں اور شارٹ ہو گئے ہوں تو یہاں پہ دیکھیں دوستو ایل سی ڈی کی طرف پانی نہیں آیا ایل سی ڈی کے پوائنٹ بلکل کلین ہمیں نظر آ رہے ہیں اور ان کو ہم ایک دفعہ کلین کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈسپلی والا یہاں پہ ہمیں ایک ریزسٹنس نظر آ رہی ہے ڈسپلی والی تو اس کے ساتھ بھی وائٹ ایل سی ڈی ہونے کا بڑا مقصد ہوتا ہے بہرحال فی الحال ہم اس کو کلین کر کے پھر چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی میں نے فون کو آن کیا ہے اور وائٹ ڈسپلی ابھی بھی آ رہا ہے کلیننگ کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکن دوستو یہاں پہ میری ایک نظر پڑی ہے یہ دیکھیں اس کا میڈیا کریک ہوا ہے اب میڈیا کریک ہونے کی وجہ سے بھی ڈسپلی غائب ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کلیر نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے میڈیا کریک ہے اور دو کریک اس میں پڑے ہوئے ہیں اب یہ کی پیڈ کی ایل سی ڈی کا میں نے اس سے پہلے بھی کافی دفعہ دیکھا ہے کہ سائیڈ سے اگر میڈیا کریک بھی ہو جائے تب بھی ایل سی ڈی چل رہی ہوتی ہے اور کسٹمر کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ ایل سی ڈی اچانک سے وائٹ ہوئی ہے نہ موبائل گرا ہے نہ ہی کچھ ہوئے اس کو پانی کا بھی نہیں پتا تھا تو خیر فون پانی میں نے تو بتائی دیتا ہے جب اوپن ہو جائے تو ہم ایک دفعہ اس کی ایل سی ڈی کو چینج کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے یا نہیں تو یہ دیکھیں پرانی ایل سی ڈی احتیاط سے نکالنی ہے کیونکہ اگر نئی ایل سی ڈی بھی وائٹ آتی ہے تو پھر ہمیں یہی والی ایل سی ڈی اس کو لگا کے دینے پڑے گی اور کسٹمر کو ایل سی ڈی کے چارجز نہیں دینے پڑیں گے یہ دیکھیں دوستو ابھی ہم نے دوسری ایک ایل سی ڈی اس کی اوپر ٹیسٹ کرنی ہے کہ یہ والی چال رہی ہے یا نہیں چال رہی ہے تو میں نے اس کے سارے پوائنٹ لگا دیئے ہیں اس کے بعد یہ اس کو آن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی یہ بھی ایل سی ڈی وائٹ آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسٹمر صحیح کہہ رہا تھا بھائی کہ یہ موبائل گرا نہیں ہے کیونکہ گرنے کی وجہ سے وہ ڈسپلی تو ٹوٹ سکتا ہے پر موبائل نہیں گرا اس میں کوئی اور مسئلہ ہے تو یہ اب ہم مائکروسکوپ میں آگے ہیں اور یہاں پہ ہم تھوڑا تھوڑا اس کو سرچ کر رہے ہیں کہ کہاں سے کیا مسئلہ ہے بورڈ کو غور سے دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں ریزسٹنس ہمیں وہی والی نظر آ گیا اس کی ایک سائیڈ ٹھیک ہے دوسری سائیڈ خراب ہے بلکل ہمیں کلین کرنا پڑے گا اس کو تو میں ایک دفعہ ریزسٹنس کو نکال کے نیچے سے صاف کر لیتا ہوں کیونکہ رائٹ سائیڈ والا جو آپ کو پوائنٹ نظر آ رہا ہے وہ نیچے نہیں لگا ہوا وہ کاربن کی وجہ سے خراب ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب ایک سائیڈ لگی ہوئی تھی کنیکٹڈ تھی دوسری نہیں تھی تو پھر ڈسپلی کیسے آنا تھا تو ابھی دوستو اس ریزسٹنس کی میں ویلیو چیک کر کے کسی دوسرے بورڈ کے اوپر اس ریزسٹنس کی ویلیو کے مطابق دوسری ریزسٹنس ڈونڈتا ہوں اور پھر بورنیوں میں چیک کروں گا کہ وہ کس ویلیو کی ہے تو کمپیوٹر پہ دوستو ہم آ چکے ہیں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو دبا لیں اور اگر یہ ویڈیو فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو ہمارا فیس بک کا پیج بھی لائک کر کے فالو کر لیں یہاں پہ بھی ایسی ٹرکس کی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اب دوستو چلتے ہیں بورنیوں کی طرف تو یہ میں نے بورنی اوپن کیا ہوا ہے اس کے اندر یہ جاتے ہیں موبائل فون سلوشن میں اور یہ سیمسنگ کا یہاں پہ جو ہم نے چیک کیا ہے جی سیریز جی پانچ سو بتیس آگے جانا ہے ہم نے یہ آگیا اس کے آگے ہم نے یہ سکمیٹک اینڈ سرویس مینویلیس پہ جا کے لی اوٹ ہم نے میرے پاس جو بورڈ ہے وہ جی پانچ سو بتیس ڈی ایس مطلب کے ڈبل سیم ہے اگر آپ کے بعد جی پانچ سو بتیس سنگل سیم ہے تو ایس ایس والا آپ کر لیں اور یہ سکمیٹک بھی اس کے دونوں یہ میں نے لی اوٹ بھی اور سکمیٹک دونوں اپن کر لیے ہیں اب یہ جو ریزسٹنس ہم نے ڈونڈی ہے وہ آپ یہاں پہ اگر زوم کریں گے یہ دوسری سائیڈ تھی یہ والی تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ آر ساٹھ تین تیس اس کو ڈبل کلک کیسے کریں گے تو یہ کاپی ہو جائے گی یہ دیکھیں کلک ہوئی ہے اور یہاں پہ نمبر بھی شو ہو گیا اب یہی چیز یہاں پہ سکمیٹک میں جا کے اس کو تھوڑا زوم کر لیتے ہیں اور یہاں پہ یہ پیسٹ کر کے نیکسٹ کریں گے تو یہ ہمیں بتا دے گا کہ اس کی ویلیو کتنی ہے اب یہاں پہ کے میں تو اس کی ویلیو نہیں آرہی 4.7 اگر کے ہوتا تو پھر تو یہ بہت بڑی ریزسٹنس بان جانی تھی لیکن یہاں پہ ساتھ کے نہیں لکھا ہوا اب اس کی مجھے سمجھ نہیں آرہی تو اگر آپ نے کوئی بھی ریزسٹنس ڈونڈنی ہو وہ جو بھی آپ کے پاس بورڈ ہو اس کا لی اوٹ اور سکمیٹک اوپن کریں فرض کریں آپ کو دس کے کی ریزسٹنس چاہیے ہے تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے دس کے اور سرچ کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دس کے آگیا اب اس کی اوپر یہ جو نمبر ہے اس کو ڈبل کلک کریں ایسے یہ کپی ہو گیا اس کو آپ یہاں پہ آکے پیسٹ کریں گے تو یہ آپ کو ریزسٹنس دس کے کی مل جائے گی یہ لگی ہوئی ہے اب یہ تھوڑا زوم یہ دیکھیں اوٹ میں نے کیا ہے تو یہاں پہ یہ ہمیں نظر آ گیا ہے کہ یہ اس جگہ پہ یہ دس کے کی لگی ہوئی اسی طریقے سے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہاں پہ دس پیجز ہیں تو اس طریقے سے آپ نیکسٹ یہاں پہ پھر دس کے لکھتے ہیں یہ دیکھیں دس کے اور اس کے بعد دوبارہ پھر کلک کی دس کے یہ آر ستر بارہ آپ ویسے لکھ بھی سکتے ہیں خود سے آر ستر بارہ یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ہمیں یہ ملی ہے اب آپ زوم ان اور زوم آٹ کر کے خود سے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں سے اور نیکسٹ کریں گے تو آر سات آزار تو یہاں پہ آر سات آزار یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں یہ دس کے کی مل گئی اس طریقے سے آپ نے یہاں پہ اگر پانچ کے کی ریزسٹنٹ ڈھونڈنی ہے تو اس طریقے سے یہ تو ون پنٹ فائیو آ گیا یہ بھی ون پنٹ فائیو یہ بھی اس بورڈ میں فائیو کے کی نہیں ہے ون پنٹ فائیو کے ہے تو اس طریقے سے جو بھی آپ کو ریزسٹنٹس چاہیے اب یہاں پہ میں تین کے لکھتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہمیں تین کے لفظ سرچ کیا ہے یہ تین اشاریہ تین کے کی ریزسٹنٹس آگی ہے تو اس کے بعد یہاں پہ یہ بس دو ہی ہے تو اگر آپ نے پھر بورڈ میں ڈھونڈنی ہے کہ وہ کہاں پہ ہے تو یہ جو اوپر نمبر ہوتا ہے اس کو ڈبل کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ نے پیسٹ کرنا ہے تو آپ کو لوکیشن یہ مل جائے گی پھر زوم آؤٹ اور زوم انکار کے اس طریقے سے آپ ریزسٹنٹس اپنے موبائل کے بورڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہاں پہ لگی ہوئی ہے امید ہے دوستو آپ کو اس ڈائیگرام کی سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ نے موبائل میں اگر ریزسٹنس لگانی ہے تو بورڈنیوں سے کیسے ڈھونڈ کے لگا سکتے ہیں اب چلتے ہیں موبائل کے اوپر اور وہاں پہ نکال کے ریزسٹنس لگاتے ہیں تو یہ لوکیشن بورڈنیوں میں میں نے آپ کو چیک کروا دی تھی ریزسٹنس لگی ہوئی ہے جی پانچ سو بتیس بورڈ میرے پاس ہے یہ والی میں نے آپ کو اس لئے جی پانچ سو بتیس والی ریزسٹنس بتائی ہے تاکہ یہ آپ آسانی سے یہاں سے نکال سکیں کیونکہ جی پانچ سو بتیس تقریبا ہار ٹیکنیشن کے پاس پڑا ہوتا ہے تو یہ ریزسٹنس ہم نے نکال لی ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے لگانی کیسے ہے اوپر سے ہیٹ دیتے رہنا ہے پیسٹ پہلے لگا لینی ہے پیسٹ لگانے کے بعد ریزسٹنس اس کے اوپر رکھ لینی ہے نہیں تو جیسے ہی آپ ریزسٹنس رکھ کے اوپر سے ہوا دیتے جائیں گے ریزسٹنس نے اڑ جانا ہے اور پھر آپ اس کو ڈھونڈتے رہ جائیں گے تو یہ دیکھیں ابھی دوستو ہم نے اس کو لگا لی ہے اور ویلیو بھی میں نے چیک کر لی ہے جی تو ابھی جیسا کہ دوستو آپ نے دیکھا ہم نے اس کی ریزسٹنس لگا لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے گرینڈ پرائیم کے بورڈ سے گرینڈ پرائیم پلاس والا جو بورڈ تھا اس سے نکالی ہے یہ والی ریزسٹنس ہم نے ابھی جو پرانی تھی وہ خراب ہوئی ہوئی تھی تو وہ ہم نے اس کو چینج کر کے یہ لگائی ہے ابھی فون کو آن کر کے دیکھتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ یہاں سے وہ ریزسٹنس میں نے ریموو کیا ہے اس جگہ سے تو گرینڈ پرائیم والا موبائل میں ہار ویڈیو میں اس لیے یوز کرتا ہوں کیونکہ یہ بورڈ آسانی سے مل جاتا ہے اس سے آپ آسانی سے کچھ چیز نکال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی فون آن ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں دوستو الحمدللہ ہمارا جو وائٹ اسپلے کا مسئلہ تھا وہ بھی حل ہو چکا ہے اب دوستو آپ نے اگر آپ کے پاس بورڈ نیو نہیں ہے اور آپ کے پاس گرینڈ پرائیم پلاس کا بورڈ بھی نہیں ہے تو پھر آپ نے کیسے اپنے موبائل سے دوسرے کسی بورڈ سے ریزسٹنس نکال لی ہے میں آپ کو یہاں پہ اس کی میٹر کی اوپر یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے یہ دوستو کے اوپر اگر یہ نہیں ہے تو دو کے اے کے اوپر بھی میں آپ کو چیک کرواؤں گا کتنی وائلیو شو ہوتی ہے تو آپ نے کسی دوسرے بورڈ سے اس طریقے سے اس کی وائلیو چیک کر لینی ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ تقریباً یہاں پہ یہ بیالیس شو کر رہا ہے اور اگر دو کے اے کے اوپر کریں تو یہ اشاریہ میں جائے گا شاید یہ دیکھیں یہ اشاریہ میں ابھی چلا گیا ہے دو کے اے کے اوپر اشاریہ ڈبل 05 تو اتنی آپ کو ریزسٹنس ڈونڈ نہیں ہے کسی دوسرے بورڈ میں اور اگر دو سو اگر بیس کے اے کے اوپر کریں گے تو پھر تو اس کی وہ نہیں آئے گی کیونکہ یہ بہت چھوٹی ہے یہ دیکھیں وہ زیرو زیرو اس نے کر دیا ہے میٹر نے تو اس لیے یہ دو سو والی جو ویلیو ہے یہ سب سے چھوٹی ویلیو ہے تو آپ اس کے اوپر چیک کر لیں تو اس کی اوپر تقریباً یہ آپ کا یہ دیکھیں اٹھارہ ستارہ بیس یہ ابھی پندرہ اشاریہ سات چودہ اشاریہ نو یہ اتنی تقریباً ویلیو اس پہ آ رہی ہے ابھی کبھی زیادہ ہو جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے اس کی نہیں سمجھا رہی تو بارال آپ نے پندرہ اشاریہ کچھ جو بھی ہے وہ ریزسٹنس ڈون لینی ہے تو اس کے بعد دوستو میں ابھی اس کے اوپر کیونکہ میں نے نئی LCD لگائی تھی اب میں اس کے اوپر پرانی LCD لگا کے چیک کرتا ہوں کہ وہ کام کر رہی ہے کہ نہیں کیونکہ وہ وائٹ LCD تھی تو ٹوٹی ہوئی بھی تھی سائیڈ سے اور کسٹمر نے مجھے یہ کہا تھا کہ وہ LCD چلتی رہی ہے اور فون گرا بھی نہیں ہے اس کے باوجود وہ LCD کام نہیں کر رہی اب دوستو فون اگر گرا ہوتا تو پھر میں سوچتا کہ اس کی LCD خراب ہو گئی ہے اب جب فون گرا بھی نہیں ہے تو اچانک سے یہ LCD خراب ہو گئی ہے پانی تو اس میں گیا ہوا تھا تھوڑا تھوڑا وہ تو ہم نے چیک کیا ہے تو اب اس LCD کو واپس میں لگانے لگا ہوں جو اس کی اپنی تھی اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے اس کا رزلٹ اب یہ دوستو میں نے اس کے اوپر پرانی ہی LCD اس کے اوپر اپلائی کر دی ہے اب چیک کرتے ہیں کہ یہ چلتی ہے یا یہ وائٹ اگر یہ وائٹ آتی ہے تو پھر ہم چین کر دیں گے نہیں تو امید ہے یہ بھی چل جائے گی یہ دیکھیں دوستو یہاں سے یہ ٹوٹی ہوئی LCD یہ آپ کو میں نے ویڈیو کی شروع میں بھی بتایا تھا اور ابھی بھی بتا رہا ہوں تو اس کا جو وائٹ ڈسپلی کا مسئلہ تھا میں نے آپ کو بتایا کہ کسٹمر پہلے بھی کافی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ کسٹمر سے پوچھ لیا کریں کہ یہ کس وجہ سے خراب ہوئی ہے اب دوستو کسٹمر نے مجھے جب بتایا کہ اس کی LCD اچانک خراب ہوگی چلتے چلتے وائٹ ہوگئی ہے تو پھر اس میں میں نے دیکھا تو پانی گیا ہوا تھا وہ میں نے کلیننگ کیا اور یہ جو ریزسٹنس تھی یہ خراب تھی یہ میں نے چینج کر دی ہے تو اب اس کو ہم دوستو کر لیتے ہیں موبائل کو بند اور دوستو بند کرنے کے بعد پھر اس کو دوبارہ چیک کر لیں گے ایک دفعہ ویسے تو امید نہیں ہے کیونکہ ہم نے ریزسٹنس وہی والی نہیں لگائی میں نے کوشش کی تھی کہ وہی چل جائے لیکن وہ نہیں چل سکی اگر دوستو وہ اچھے طریقے سے ٹھیک سے لگ جاتی تو پھر تو میں نے وہ لگا رہے نہیں تھی لیکن وہ صحیح سے لگی نہیں بہت کافی کوشش کرنے کے بعد بھی تو یہ دیکھیں ابھی دوستو موبائل کو میں نے آن کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈسپلی آ چکا ہے وائیڈ ڈسپلی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے تو اسی کے ساتھ دوستو آج کے ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لیے اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن کو دیجئے جازت اللہ حافظ اللہ نگے پان ختم نبوت زندہ بات پاکستان پاہندہ بات